اسلام علیکم پیارے بچوں بی ای او ہیدر آباد کے بیجیٹل لیبریل کے ویب سائٹ پر آپ تمام کا محمد عبدالمنان اسکول ایسسٹنٹ میٹمیٹکس گورنمنٹ گرلز ہائی سکول نیو مسلم باق کی جانب سے خیر مخدم ہے تو پیارے بچوں آج آپ کے کلاس میں ہم ایک بلکل نیا چپٹر ایک نیا باب تحلیلی جوانمنٹری کے نام سے لے کر حاضر ہوئے ہیں جس کو انگریزی میں کارڈنیٹ جوانمنٹری بھی کہتے ہیں اس نئے چپٹر میں ہم آپ کو سب سے پہلے کارڈنیٹ سسٹم یعنی دو مہوری نظام کیا ہوتا ہے اس کا مختصر تعریف کرائیں گے اور پھر اس کے بعد ایک ذابطہ آپ کے سامنے پیش کیا جائے گا جس کے ذریعے سے آپ کسی بھی مستوی میں دیئے گئے دو نقاط کے درمیان کا فاصلہ معلوم کر سکتے ہیں بچوں یہ رہا آپ کے سامنے آپ کے سکرین پر کارڈنیٹ سسٹم دو مہوری نظام جس میں ایک گراف شیٹ دیا گیا ہے اور اس گراف شیٹ میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ لال رنگ کے دو خطوط ایک دوسرے پر امودوار ہیں یعنی دو لائنز ہیں جس میں جو سیدھی ایک لائن ہے اس کو ہم ایکس مہور کہتے ہیں اور اس کے اوپر ایک کھڑی لائن جو ہے اس کو وائی مہور کہتے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایکس اور وائی مہور آپ کے دیئے ہوئے گراف شیٹ کو یا کسی بھی مستوی جس پر یہ دو مہور ایک دوسرے پر امودوار ہوتے ہیں اس مستوی یا گراف شیٹ کو چار مساوی حصوں میں تقسیم کرتا ہے تو ہم سیدھے ہاتھ کی جانب سے اوپر والے حصے سے شروع کرتے ہیں یہ جو سیدھے ہاتھ کی جانب اوپر والا پہلا پاؤ حصہ جس کو ہم ربا کہتے ہیں اس کو کیو ون سے ظاہر کیا جاتا ہے اور اس کو انگلیش میں فسٹ کارڈرنٹ کہتے ہیں پھر بائن جانب جائیے آپ اوپر والے بائن جانب میں یہ کیو ٹو ہے یہ دوسرا ربا ہے اس کو انگلیش میں سیکنڈ کارڈرنٹ کہتے ہیں پھر اسی سے ٹھیک نیچے کی طرف آئیے بائن جانب اس کو کیو ٹری کہتے ہیں یہ تیسرا ربا ہے اور پھر اس کے بعد رائٹ سائٹ پہ دائیں جانب آئیے نیچے کی حصے میں اس کو کیو فور کہتے ہیں اور انگلیشی میں اسے کہتے ہیں فورت کارڈرنٹ اب ہم دیکھیں گے یہ چاروں حصوں میں ہمارے دیئے گئے نکات ایکس اور وائی مہور پر جو مختصات آئیں گے تو وہ سیدھے ہاتھ کی جانب میں پورے ایکس کے پوزٹیو والیوز مصبت قیمتیں آئیں گی اور بائن جانب جو آئیں گے وہ منفی ایکس کی قیمتیں آئیں گی درمیان میں جو ایکس اور وائی مہور کا نقطہ تقاتے ہے اس کو اوریجن کہتے ہیں اور یہاں ایکس اور وائی دونوں کے مختصات زیرو زیرو ہوتے ہیں پھر وائی مہور پر اگر آپ دیکھیں گے تو جب ہم اوپر کی جانب جائیں گے تو یہاں پر پورے مختصات جو ہے وہ پوزٹیو یعنی پلس ملیں گے پلس ون پلس ٹو پلس ٹری اسی طرح سے جب ہم وائی مہور پر نیچے کی جانب آئیں گے تو وہاں پر پورے وائی کی قیمتیں منفی لیں گے مائنس ون مائنس ٹو مائنس ٹری مائنس فور اس طرح سے پچھو اب ہم یہ دیکھیں گے کہ اگر کسی نقطے کے مختصات ایکس اور وائی کی قیمتیں دونوں اگر مصبت ہیں تو وہ پہلے روبے یعنی کیو ون میں ظاہر ہوں گی اور اس کو ہم یہاں پر جو ظاہر کریں گے وہ بریکٹ میں پلس کومہ پلس سے ظاہر کریں گے اگر کسی نقطے کے مختصات مائنس پلس میں ہوں گے تو ہم اس کو بریکٹ میں مائنس کومہ پلس سے ظاہر کریں گے جو دوسرے روبے میں کیو ٹو میں واقع ہوں گے اسی طرح سے اگر کسی نقطے کے مختصات دونوں کے دونوں منفی یا مائنس ہوں گے تو اس کو مائنس کومہ مائنس بریکٹ میں ظاہر کریں گے اور یہ تیسرے روبے میں واقع ہوں گے کیو ٹری میں اور آخر میں اگر کسی نقطے کے مختصات پلس کومہ مائنس ہوں گے تو وہ چوتھے روبے کیو ٹری میں واقع ہوں گے بچو اب ہم آپ کو دو نقاط دیں گے جس کے مختصات ہیں مائنس ٹو کومہ زیرو اور مائنس سکس کومہ زیرو ان دونوں نقاط کے درمیان کا فاصلہ کیا ہوگا آپ یہاں دیکھتے ہیں کہ پہلے نقطے میں ایکس کی جگہ مائنس ٹو ہے جس کو ہم ایکس ون کی خیمت سمجھیں گے اور وائی تو زیرو ہے دوسرے نقطے میں بھی وائی زیرو ہے اور دوسرے نقطے میں ایکس ٹو کی خیمت مائنس سکس ہے تو اس طرح سے ایکس ون مائنس ایکس ٹو کی اگر ہم خیمتیں لیں گے تو آپ یہاں نیچے دیکھئے منفی قدر مائنس سکس مائنس آف مائنس ٹو ایز ایکل ٹو مائنس فور ہے اور فاصلے کو ہم کسی بھی صورت میں منفی سے ظاہر نہیں کرتے اس کے لئے ہم کو فرق کی مطلق قدر یعنی پلس فور لینا پڑے گا جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ ہمارے جو دو دیئے میں نقاط تھے اس کے دونوں ایکس مختصات کا فرق ہم نے لیا مائنس سکس مائنس مائنس ٹو کو جب ہم نے لیا تو ہمارا جواب آیا تھا مائنس فور لیکن ہم مائنس فور کسی بھی فاصلے کے لئے نہیں لے سکتے اس لئے اس کی پلس فیلو یعنی پلس فور ہی لیں گے اس طرح دیئے گئے دونوں نقاط کے درمیان کا فاصلہ ہوگا چار اکاییاں اور اس طرح سے ایک بات ہمارے سامنے ثابت ہو کر آگئی وہ یہ کہ اگر دو نقاط اس طرح دیئے میں ہیں جن کے وائی مختصات سفر سفر ہیں جیسے اب یہاں آپ دیکھئے اے ایکس کمہ زیرو یعنی ایکس ون کمہ زیرو اور بی ایکس ٹو کمہ زیرو تو یہ تراصل ایکس مہور پر واقع ہیں اس لئے یہاں ہم کو وائی کی کوئی قیمت لینے کی ضرورت نہیں ہے اور ہم ایکس ٹو مانس ایکس ون ہی لے لیتے ہیں چاہے آپ ایکس ٹو مانس ایکس ون لیجئے یا ایکس ون مانک ایکس ٹو لیجئے ہم کو دونوں کا فرق بہرحال لینا ہے اور یہ دونوں کا فرق جو ہے وہ پلس ویلیو ہی لیں گے تو ان کا ذابطہ کیا ہوا ایکس ٹو مانس ایکس ون اگر ایکس مختصات دیئے ہوئے ہیں اور وائی مختصات صفر صفر ہیں اور اسی طرح نیچے دیکھیں آپ دو نقاط زیرو کمہ وائی ون اور زیرو کمہ وائی ٹو کا درمیانی فاصلہ وائی ٹو مانس وائی ون ہوگا اور اگر ہم مثال لیں گے تو دو نقاط زیرو کمہ ٹو اور بی زیرو کمہ سیون ہے تب ان کا درمیانی فاصلہ سیون مانس ٹو یعنی پانچ ایکائیاں ہوگا بچو اب ہم کسی بھی ایکس وائی مصطوی میں کوئی دو نقاط کا درمیانی فاصلہ معلوم کرنے کا زابطہ کیسے حاصل کیا گیا ہے اس کو ثابت کرتے ہیں آئیے سب سے پہلے ہم یہاں پر اس شکل کو دیکھتے ہیں جس میں ایکس اور وائی محور دیئے گئے ہیں جو ایک دوسرے پر امودوار ہیں اور اس کے پہلے روبے میں دو نقاط ہیں اے اور بی یہ دونوں نقاط کے جو مختصات ہیں اے ایکس ون وائی ون اور بی ایکس ٹو وائی ٹو ہے تو اے اور بی کے درمیان کا زابطہ آپ کو معلوم کرنا ہے اے اور بی کے درمیان کا فاصلہ آپ کو معلوم کرنا ہے یہ فاصلہ معلوم کرنے کے لیے زابطے کو ہم معلوم کریں گے اب ادھر دیکھئے آپ صدیت کی جانب جو تفصیلات دی گئی ہیں اس میں جب اے یا بی یا ڈی یا پی یا کیو یا اے پی بی کیو جو جو بھی آپ کو نام دیا جائے گا اس نام کو آپ لیفٹ سائٹ پر دیئے گئے شکل میں دیکھتے چلے جائیے تو آپ کو بڑی آسانی کے ساتھ یہ بات سمجھ میں آئے گی اور یہ بات ذہن میں رکھئے کہ جو چیز سیدھے ہاتھ کی جانب آپ کو سمجھائی جا رہی ہے وہ پڑھتے جانا ہے اور بائیں جانب شکل میں اس کو آپ دیکھتے جانا ہے اب دیکھئے فرض کرو اے ایکس ون وائی ون اور بی ایکس ٹو وائی ٹو مستوی میں واقع خط پر دو نقاط ہیں جیسا کہ شکل سے ظاہر کیا گیا ہے اب آپ بازو شکل میں اے اور بی دونوں نقاط دیکھ سکتے ہیں ایکس مہور پر اے پی اور بی کیو دو امود کھینچے گئے ہیں اے سے ایک امود کھینچا گیا ہے پی نام سے ایکس مہور پر اور بی سے ایک امود کھینچا گیا ہے کیوں نام کیوں نقطے پر وہ بھی ایکس مہور پر ہے اور ایک امود اے آر نقطہ اے سے بی کیو پر اس طرح گھرایا گیا ہے کہ وہ آر تک جاملے اے سے آر تک آپ اس کو بھی دیکھ سکتے ہیں ایرو کے ذریعے سے بھی آپ کی مدد کی گئی ہے تب او پی از ایکول ٹو ایکس ون او جو مبدہ ہے وہاں سے پی تک ایکس ون ہے اور او کیو ایکس ٹو ہے تو اس طرح سے پی کیو جو ہوگا وہ او کیو مائنس او پی ہوگا اور آپ کو معلوم ہے کہ او پی ایکس ون ہے اور او کیو ایکس ٹو ہے تو یہ دونوں کا فرق ایکس ٹو مائنس ایکس ون ہوگا تو اس طرح سے جو شکل ہے اس شکل کو بھی آپ دیکھئے بائیں جانب شکل کیا ہے اے پی کیو آر اس کا مشاہدہ کیجئے جو ایک مستطیل ہے یہ مستطیل ہونے کی وجہ سے پی کیو اس ایکوال ٹو اے آر پی کیو اور اے آر ایک دوسرے کے متوازی ہیں اس لیے یہ دونوں کی جو خیمت ہوگی پی کیو اور اے آر دونوں کی خیمت ایکس ٹو مائنس ایکس ون ہوگی اور اسی کو ذہن میں رکھتے ہوئے آپ کیو بی کو بھی لے سکتے ہیں جس طرح سے پی کیو اور اے آر ایکس ٹو مائنس ایکس ون ہے اسی طرح سے کیو بی اس ایکوال ٹو وائ ٹو ہے اور کیو آر اس ایکوال ٹو وائ ون ہے تو بی آر جو ہوگا وہ کیو بی مائنس کیو آر ہوگا اور یہ کیو بی وائ ٹو ہے کیو آر وائ ون ہے تو یہ دونوں کا فرق وائ ٹو مائنس وائ ون ہوگا مسلس اے آر بی قائم الزاویہ مسلس ہے اور قائم الزاویہ مسلس میں فیساغرس کی روح سے اے بی سکوار اس ایکوال ٹو اے آر سکوار پلس آر بی سکوار ہے تو اب ہوا ذابطہ آپ کا اے بی سکوار اس ایکوال ٹو ایکس ٹو مائنس ایکس ون ہول سکوار پلس وائ ٹو مائنس وائ ون ہول سکوار یعنی اے بی ایز ایکوال ٹو انڈر روٹ پورا انڈر روٹ ہے پورا جزر کے اندر ہے ایکس ٹو مائنس ایکس ون ہول سکوار پلس وائ ٹو مائنس وائ ون ہول سکوار اس طرح سے دو نقاط اے اور بی کے درمیان کا فاصلہ جس کو ہم ڈی سے ظاہر کرتے ہیں فاصلے کو ڈسٹنس کہتے ہیں اس لئے ہم اس کو ڈی سے ظاہر کرتے ہیں اس کا ذابطہ بنا ایکس ٹو مائنس ایکس ون ہول سکوار پلس وائ ٹو مائنس وائ ون ہول سکوار تو اس کو ہم دو نقاط کے درمیان کے فاصلے کو معلوم کرنے کا ذابطہ کہتے ہیں اور مختصرا اس کو ڈسٹنس فارمولا کہتے ہیں اس کو ڈسٹنس فارمولا کے نام سے یاد کر لیجئے امید ہے کہ آپ سمجھ گئے ہوں گے اگر آپ کو سمجھنے میں کوئی دشواری پیش آئے تو یہ ویڈیو ہے اس کو پھر سے پلٹا کے آپ دیکھئے اور بار بار دیکھئے اور غور سے دیکھ کر جب تک کہ پوری طرح سمجھ میں نہ آ جائے اس ویڈیو کو کئی کئی بار پلٹا پلٹا کر دیکھتے چلے جائے گیے یہاں تک کہ یہ ذابطہ آپ کو اچھی طرح سمجھ میں آ جائے اور آپ ہمیشہ اس کو یاد رکھیں ڈسٹنس فارمولا ڈیز ایکل ٹو روٹ آف ایکس ٹو منس ایکس ون ہول سکوار پلس وائی ٹو منس وائی ون ہول سکوار دو نقاط ایکس ون وائی ون اور ایکس ٹو وائی ٹو کے درمیان کا فاصلہ معلوم کرنے کا ذاقتہ ہے ڈیز ایکلڈو روٹ آف ایکس ون منس ایکس ٹو ہول سکوار پلس وائی ون منس وائی ٹو ہول سکوار اس ذابطے کو استعمال کرتے ہوئے اب ہم دو نقاط فرس کیجئے کہ یہ ہے اے فور کومہ ٹو اور یہ ہے بی اٹ کومہ سکس اے اور بی کے درمیان کا فاصلہ معلوم کریں گے تو اب اس کے لئے ہم پہلے ایکس ون و ایکس ٹو وائی ون وائی ٹو کی کیا تیمتے ہیں وہ پہلے دش کر لیں دیکھئے ایکس ون اسی کوارڈو یہ پہلا نقطہ ہے اس کا پہلا مختص جو ہوگا وہ ایکس ون ہوگا یہ وائی ون ہوگا تو ایکس ون اسی کوارڈو فور یہ وائی ون اسی کوارڈو ٹو ایکس ٹو ایکس ٹو ایکس آگر آپ کے پاس ایکس ون بھی ہے وائی ون بھی ہے ایکس ٹو بھی ہے ایکس ٹو بھی ہے اب آپ یہ ضابطیں میں اس کو درچ کریجئے ضابطہ آپ کے سامنے ایکس ون مائنس ایکس ٹو تو ایکس ون کی قیمت کیا ہے فور ہے مائنس ایکس ٹو ایٹ ہے اب ہم اے بی کے درمیان کا ذابطہ اسی کو ہر ڈو جالیں گے پہلے روٹ ڈالیں گے روٹ کے اندر ہم لکھیں گے ایکس ون مانس ایکس ٹو کی خیمہ فور مانس ایٹ فور مانس ایٹ ہول سکوار اس کے بعد ہے ذابطے میں پلس اس کے بعد ہے وائی ون مانس وائی ٹو ٹو مانس سکس ٹو مانس سکس ہول سکوار سمجھ میں آئے تب بھی آپ سوال کریں گے تو سوال پہلے پڑھنا اس میں کیا معلوم کرنا ہے پہلی چیز سوال پڑھنے کے بعد آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ دیا کیا گیا ہے کیا خیمتیں دی گئی ہیں کیا معلوم کرنے کے لئے پوچھا گیا ہے اور اس کے لئے آپ کو کوئی سا ذابطہ استعمال کرنا ہے تین اسٹیپوں کے کوئی بھی سوال کے لئے کیا دیا گیا ہے کیا معلوم کرنا ہے اور معلوم کرنے کے لئے کونسا ذابطہ استعمال کرنا ہے اب آپ دیکھئے یہاں پر نقاط دیے گئے ہیں اے فور مامر ٹو اور بی ایٹ کمس سکس یہ دیے گئے نقاط پوچھا کیا گیا ہے ان دونوں کے درمیان کا فاصلہ معلوم کیجئے تو فاصلے کے لئے آپ کے پاس ذابطہ ہے یہ ذابطہ یہاں لکھنا بی ایسی ایکال ٹو ایکس ون مانس ایکس ٹو ہول سکوار پلس وائی ون مائنس وائی ٹو ہول سکوار اور اے بی کے لئے آپ سوال میں جو دیا گیا ہے اس کی مدد سے ایکس ون کی خیمت فور وائی ون کی خیمت ٹو ایکس ٹو کی خیمت ایٹ وائی ٹو کی خیمت سکس لکھ لئے اب اسی کو یہ فارملے میں درش کرنا اے بی ایسی پار ٹو ایکس ون مانس ایکس ٹو فور مانس ایٹ ہول سکوار کل کی دوسری پلس وائی ون مانس وائی ٹو ٹو مانس سکس ہول سکوار اب یہ کیلپلیٹ کرنا ہے آپ کو دیکھئے فور مانس ایٹ چار میں سے آٹ جائیں گے تو کتنے رہیں گے چار میں سے آٹ نہیں جاتے تو آٹ میں سے چار نگالو اور آٹ مانس ہے آٹ میں سے چار گے تو فور رہے گا لیکن آٹ خود مانس ہے تو یہ مانس فور رہے گا یہ ہول سکوار پلس ٹو مانس سکس ٹو چھوٹا ہے سکس بڑا ہے تو سکس میں سے ٹو نگال لیے فور رہے گا اور سکس کی göst یہ بھی مانس پور ہوگا ہول سکوار پھر آپ دیکھئے مانس پور ہول سکوار کا مطلب ہوتا ہے مانس پور ہول سکوار کا مطلب ہے مانس پور انٹو مانس پور دو بار فور مائنس کے ساتھ ذرب ہوگا تو پہلے مائنس انٹو مائنس پلس ہو جائے گا اس کے بعد فور فورزا چار چوک سولہ سکسٹین ہوگا پھر یہ بھی سیم ایسے یہ بھی سکسٹین ہوگا تو یہ آپ کا الکولیشن آگے آئے گا کہ یہ سکسٹین پلس سکسٹین سولہ جمع سولہ بتیس روٹ کے ساتھ اب یہ بتیس روٹ کے ساتھ تو ہے اس کو آپ اس طرح سے بھی لکھ سکتے ہیں یہ ہوگا سولہ دونی بتیس سولہ کا جزہ نکالی ہے سولہ کا جزہ چار چوک سولہ ہوگا تو چار چوک سولہ دیکھیں فور انٹو فور سکسٹین ہے اسی حساب سے یہاں پر سولہ کا جزہ چار یہ روٹ کے اندر تو رہ جاتا یہ ہے جواب دو نقاط اے اور بی کے دنیاں کا فاصلہ ہوا فور روٹ ٹو چار جزہ دو اکائیاں لکھنا ہے اکائیاں کیا ہے آپ نے کو نہیں معلوم ہے تو صرف اکائیاں لکھ دینا بس یہ ہے جواب اچھو آپ کے سامنے چند سوالات پیش کیے جا رہے ہیں ان سوالات کو آپ درمیانی فاصلے کے ذابطے سے یعنی ڈی کے ذابطے سے معلوم کیجئے یہ دیئے گئے تو نقاط کے درمیان فاصلہ کیا ہوگا اور پھر آئندہ کلاس تک ہم کو اجازت دیجئے اللہ حافظ